مولانا ابراہیم سید کے بیانات کے لیے ابراہیم سید افیشل کو سبسکرائب کرے اللہم بارک على محمد وعلى محمد کما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیل مجید انتہائی زی قدر سامعی سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق اتا کرمائی اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بے وقوفوں کے متعلق گفتگو ہوئی یقیناً اللہ کے ہاں بے وقوف کون کون ہیں ان پر مختصف انداز میں صرف سورت بکرہ کے حوالے سے جو تین بے وقوفوں کا تذکرہ تھا ان کا ذکر لگی ہے پہلا بے وقوف وہ جو صحابہ کرام پر اونیا اٹھا ہے دوسرا بے وقوف وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے مو موڑے اور تیسرا بے وقوف وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر اعتراض کریں آج کے بیان میں آپ کے سامنے اکل مندوں کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ کے ہاں اکل مند کون ہیں ایک اکل مندی تو ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں تو جیسے کہ میں پچھلی مردہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سب سے زیادہ فرادی ہو جو سب سے زیادہ دوکہ باز ہو لوٹ مار کرنے والا ہو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو تو ہمارے ہاں ایسا بندہ بڑا اکل مند چھمار ہوتا ہے کہ جی بڑا اکل مند انسان کیوں جی فرادی ہے نا یہ ہماری اسطلعہ ہے میں اللہ کے ہاں اکل مندوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں اکل مند کون ہیں یاد رکھیں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا تعلق سورت زمر کے ساتھ ہے اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے اکل مندوں کے چند صفات کا تذکرہ فرمایا پہلے صف واللزین اجتنبوا توعوت اکل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے اتواغوت غیر اللہ کی عبادت جو اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے ہیں غیر اللہ کے بلاوے سے غیر اللہ کے منت منوتی سے اپنے آپ کو بچائے ہیں پہلی صفت یہ ہیں اکل مند کہ وہ اگر عبادت کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کی کرتا ہے اگر کوئی ندا وغیرہ کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کو آواز دیتا ہے اگر کوئی منت منوتی کر رہا ہے تو ایک اللہ کے نام کی منت منوتی یقیناً یہی اکل من ہے کیونکہ اسی آیات کا جو ابتدائی حصہ ہے واللزینہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کس سے جی؟ اتواغوت غیر اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کے پکار سے غیر اللہ کے منت منوتی سے یہ پہلی صفت ہوگئے اور یقیناً دوسری صفت وَعَنَابُوا إِلَى اللَّهُمْ جب بھی کوئی مشکلات آ جائے پریشانیاں آ جائے مسائب آ جائے تو ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وَعَنَابُوا إِلَى اللَّهُمْ رجوع کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف یہ اکل منت کا کام ہے پہلا کام غیر اللہ کے عبادت سے اپنے آپ کو بچانا دوسرا کام جب بھی کوئی مسائل وغیرہ مسئلے مسائل آ جائے مسئبتیں آ جائے پریشانیاں آ جائے تو اس وقت اس کا کام یہ ہوتا ہے وَعَنَابُوا إِلَى اللَّهُمْ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نظر دنائیں جب بھی کوئی پریشانی والی بات سامنے آتی یا پریشانی والا معاملہ سامنے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے نماز کی طرف اور ہمارے ہاں اگر کوئی پریشانی آ جائے یا پریشانی والی بات آ جائے یا معاملہ آ جائے تو بس ایک دوسروں پر شک ایک دوسرے پر شک اور اسی طرح جو تعویز وغیرہ ہوتے تاویز گھنڈے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یقینا ایسے صورتحال میں نماز کی طرف توجہ دینی ہے اللہ کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے لیکن ہم بجائے نماز کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہم وہیں سے بھی مو موڑ لیتے ہیں ہماری ساری توجہ تاویز وغیرہ کی پیچھ اسی طرح جو منتر وغیرہ ہوتے ہیں جو منتر وغیرہ جو تاویز وغیرہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یقینا اپنے بائیوں پر چاچازاد بائیوں پر معموزاد بائیوں پر اسی طرح جو دیگر رشدار ہوتے ہیں ان کو شک کے نگار سے دیکھتے ہیں کہ جی مجھ پر انہوں نے کچھ کیا ہے مجھ پر جادو ٹونا وغیرہ انہوں نے کیا ہے اور لازمی بات ہے جو تاویز والے مولوی ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں واقعی مولوی میں اس سے انکار نہیں کر رہا ایک تو صرف بس کچھ بھی نہیں آتا علف سے لے کر بیت اکون کو معلوم نہیں ہوتا کہ علف کیا ہے با کیا ہے تا کیا ہے سا کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا بس عامل بنا ہوا ہوتا ہے اس کی صورت کو دیکھیں آپ کو عامل کم ڈکے زیادہ نظر آئے گا چھوڑ زیادہ نظر آئے گا اور یقینا ہماری ماں و بہنوں نے ان عاملوں کے پیچھے اپنے عزت داؤں پہ لگا دی عزت یقین جانے یہ جو عامل بنے ہوئے بیٹے ہوئے نا علماء کی بات نہیں کر رہا یہ جو صرف جن کو توڑا بہت لکھنا آتا ہے بس وہ عامل بن گیا ان کی صورت کو دیکھیں ان کے لباس کو دیکھیں ان کے جو کرتود ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے نماز تک نہیں آتی ان کو کلمہ تک نہیں آتا اور ہمارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی بس تاویز بنا کے دے رہے کبر میں رکھنا ہے دو کبروں کے درمیان رکھنا ہے پتر کے نیچے رکھنا ہے وزن کے نیچے رکھنا ہے پانی میں بہانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لا حول ولا پورت ہے عجیب معاملہ ہے وہ بھی انسان کا جو ماتہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھ لیتا ہے کہ جی یہ پریشان آ رہا ہے بس کہتے ہیں جی آپ کا معاملہ تو بالکل خراب جا رہا ہے لازمی بات ہے وہ تو صحیح کہہ رہے کہ آپ کا معاملہ خراب جا رہا ہے کہ آپ میرے پاس آگئے خدا کے بندے اللہ کو چھوڑ کے میرے دھر پہ آگئے ہو اللہ کے آت طرف ہاتھ اٹھانے کی میرے طرف آگئے ہو کہ جی کچھ کھان لو واقعی معاملہ آپ کا خراب ہو کہ جی اب کیا کرے جی کہ جی بکری لے کر آنی پھر کیا کرنا ہے جی بکری لے کر آنی آٹے میں تاویز رکھ دی بکری کو کلا دی اب کیا ہے اب بکری کو زبا کرنی ماشاءاللہ عامل کے گھر کچھولا گرام ہو گئے کہ جی بس میں نے بکری زبا کر دی آپ کا جادو کٹ اللہ حاولہ یقین جانے مزاق بنایا ہوا ہے ایک مزاق بنایا ہوا ہے کوئی کہہ رہے کالا مرغہ لے کر آنا ہے کوئی کہہ رہے کالی بکری لے کر آنی ہے ان کے سارے کرتود جو ہے نا وہ کالے کالے ہیں تو اس لئے ان کے تمام جو جو چیز یہ مانتے ہیں نا سائل سے جو ان کے آیا وہ بھی سارے کے سارے کالے مانتے ہیں کالی بکری لے کر آنی ہے کالا مرگ لے کر آنا ہے کالا یہ لے کر آنا ہے ارے کالا خان یہ کالے خان سے بات نکال نہیں رہے تو خدا رہا ان چیزوں سے دور رہے وَعَنَابُ إِلَى اللَّهِ اگر کوئی مسئلہ در پیش ہونا اللہ کی طرف رجوع کرے کوئی پریشاری ہو اللہ کی طرف رجوع کرے نماز کی طرف رجوع کرے یقیناً اسی نماز سے اللہ آپ کے تمام پریشاری کو ختم کر رہے اللہ کی طرف رجوع کرے تمام پریشاریاں از خود ختم ہو جائے گی لیکن ہم بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہم بجائے نماز کی طرف متوجہ ہونے کے ہم عاملوں کے پیچھے متوجہ ہو جاتے ہیں بابا کوئی اچھا سا عامل تو معلوم نہیں اچھا سا عامل تو معلوم نہیں اچھا سا عامل تو معلوم نہیں بس انہی عاملوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور سارا جو کمائے ہوا مالیں انہیں پہ لگا دی رہتے ہیں بس وہ آئے روز تاویز دیتا ہے کبھی کہتے ہیں کمرستان میں رکھنا ہے کبھی کہتے ہیں درخت کے ساتھ اس کو ٹانگنا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی پتر کے نیچے رکھنا ہے کبھی کہتے ہیں جی بلوگ کے نیچے رکھنا ہے کبھی کہتے ہیں جی ارماری کے نیچے رکھنا ہے کبھی کہتے ہیں جی دھریاں میں بہانا ہے بس انہی کاموں میں ہمیں لگا دیتا ہے ان کو تو ماشاء اللہ سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں نا جب ان کے پاس ایک جاتے تو تقریباً ایک دو مہینے تک تو اس کے ساتھ یہی کہل ہوتا ہے اب اسی دوران ایک دوسرے بھی مرغہ پاس جاتا ہے تو بس ان کا یہی معاملہ چلتا رہتا ہے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو اس لیے جو اقلمن ہے نا اس کی جو دوسری صفت ہے نا وہ ہیں وَعَنَابُ الْاَلْلَّهَ جو بھی پریشانی آئے جو بھی مشکل آئے جس قدر بھی پریشانی آئے جس قدر بھی مشکلات آئے ان کا کام یہ ہوتا ہے وَعَنَابُ الْاَلْلَّهَ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف اور یقیناً اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے سے کام بنتا ہے آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع چھوڑ دیا اپنے جیسے انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کام بننے کے وجہ مزید بگر جاتا ہے آج یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ جو صورتحال آٹے کی یقین جانے یہ جو لمبی لمبی جو کتارے ہوتی ہیں شاید لیڈیز کی ہو یا مرد کی اگر یہی کتارے ہم اللہ کے گھر پہ لگا دیں اس قدر زور اللہ کے سامنے ہم لگائیں جسی طرح ہم ہاتھ اٹھا کے یوں کرتے نا اگر یہی ہاتھ ہمارے اللہ کے سامنے اڑ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا کیا ہے لیکن ہماری نظر مخلوق پہ ہے خالق پہ نہیں ہے مخلوق کے سامنے کتار میں ہیں مخلوق کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ جی بچے بھوکے ہیں میرے جی میرے بچے بھوکے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ مجھے خدا رہا میں آپ کے سامنے منت سماج کر رہے ہیں مخلوق کے سامنے گرگڑا رہے ہیں منت سماج کر رہے ہیں مخلوق کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یوں ہاتھ کر رہے ہیں یوں ہاتھ ارے بابا یہی کتار اللہ کے سامنے لگاؤ یہی گرگڑانا اور یہی جو آپ فریاد کرے اللہ کے سامنے کرے یہی جو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے آوازیں دے رونا یہی ہاتھ اٹھائے اللہ کو آواز دیں یقین جانے سب مسئلہ حل ہو جائے سب مسئلہ لیکن ہم عادی ہو چکے ان حکمرانوں نے ہمیں اس کا عادی بنا دی کیونکہ یہ کم بفت تو خود ماننے والے ہیں مخلوق سے ہمیں بھی مخلوق کے در پہ لگا دی خدارہ میری اس بات پہ غور کریں آپ کو بغیر کتار کے آٹھا نہیں ملے گا پہلی بات دوسری بات آپ جب کتار پہ ہوتے ہو نا تو کس قدر اپنی عزی ذکر کرتے ہوگی کس قدر پریشانی ذکر کرتے ہو کس قدر اپنے جو صورتحار ہیں لوگوں کے سامنے کس قدر مختاجی کے ساتھ آجازی کے ساتھ بڑا شریفانہ انداز کے ساتھ ذکر کرتے ہو اور پھر جب قریب جاتے ہو تو ہاتھ یہ اٹھاتے ہو ارے بابا یہ سارا معاملہ اللہ کے در پہ آکے کرے رب قعبہ کی قسم تمام مسلحہ ہو جائے تمام مسلحہ ہو جائے لیکن کیا کرتے ہیں اللہ رحم فرمائے کیا کرتے ہیں ہم مخلوق کے سامنے ہیں ہاک پلانے کے لئے تیار ہیں ہاک اٹھانے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے سامنے ہم تیار ہیں حالانکہ مسلح مسائل حل کرنے والا اللہ کی ذات ہیں تو اس لئے فرمایا کہ جو اقل من ہوتا ہے نا اس کا جو کام ہوتا ہے پہلا کام غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسرا کام وَعَنَابُ إِلَى اللَّهُ اللہ کی طرف حجوب کرنا جو بھی معاملہ آ جائے اللہ کی طرف حجوب کرنا اللہ سے مانگنا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانا اللہ سے سوال کرنا اللہ کے سامنے اپنی عجزی پیش کرنا وَعَنَابُ إِلَى اللَّهُ وَعَنَابُ إِلَى اللَّهُ وَعَنَابُ إِلَى اللَّهُ یہ کین جانے ہیں وہ ایک صحابی ہے نا اس وقت نام ذہن میں نہیں آرہا باپ بیٹے دونوں میدان جہاد میں شہید ہیں اب اببہ نے کہا اببہ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی کس قدر خوش نصیب اببہ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے معلوم ہو رہے کہ میری شہادت کا وقت آگے ہے اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھ پر لوگوں کے کرزیں ہیں تو میرے کرزیں ادا کر لینا اور اگر میرے کرزیں ادا نہیں ہوئے اور جائیدات ختم ہو چکی ہوگی تو پھر آپ ایسا کر لیں میری دوست سے میری فریاد کر رہے کہا جی اچھا اببہ آپ کے دوست کونے کہا اپنے میرے دوست نہیں پہ جانا کہا اببہ نا کہا جی میرے دوست تو اللہ ہے پھر اللہ کے سامنے فریاد کرنا ہے اللہ کی شان دے کے اسی جہاد میں اببہ شہید ہو گئے اور یقینا اببہ کے تجہیز اور تکفیر کے بعد جو کرزیں وغیرہ کا معاملہ تھا وہ شروع ہو گیا جو جائیدات تھا نا سب کے سب ختم ہو گئے لیکن کرزدار ختم ہو نہیں گئے کیونکہ اببہ پر بے شمار کرزہ تھا اور کرزہ بھی کیسا تھا اب کوئی آتا کہ جی جی امانت رکھو کہنا جی امانت نہ دینا مجھے کرز دے دو کرز لے کر اللہ کے نام پہ دے دیتا اسی طرح اس پہ کرزہ چھڑ گئے کہ جی امانت کہنا نا 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 امانت نہیں کرز دے دو وہ کرز لے کر اللہ کے لئے اب ساری جائیدات ختم ہو گئی بیٹا پریشان ہو گیا اببہ والی بات یاد آگئی بیٹا اگر جائیدات ختم ہو جائے اور کرزہ ختم نہ ہوئے ہو تو میرے دوست سے کہنا ہے اوہ اببہ نے تو دوست کا کہا تھا اب فوراں آگئے مسجد دو رکعت پڑھ لی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مجھے تو اببہ نے آپ کا حوالہ دیا تھا کہ جی میرے دوست سے کہنا ہے اللہ میرے اببہ دے تمام جو کرزیں ہیں جو کچھ جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں دے چکا ہوں لیکن اب بہت سارے کرزدار رہے چکے ہیں بہت سارے کرزدار بس دعائیں مانتا رہا یہاں تک کہ جیسے ہی کل ہو کل صبح ہوئی ان کے پاس ایک بندہ آیا کہا جی مبارک ہو کہا جی کیوں خیریت کہا جی وہ غابہ جو ہے نا وہاں پر آپ کی زمین نکل آجی یقین جانے اس زمین کو بیجنے کے بعد کرز وغیرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ چھار ماہ چھار اممہ حالانکہ اممہ کا حصہ آٹویں حصہ ہوتا ہے سمن ہوتا ہے آٹویں حصہ اب یقین جانے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جائدات کی تقسیم ہو رہی تھی تو ماں کو آٹویں چاروں اممہوں کو آٹویں حصہ میں سمن وغیرہ یقین انہا اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کمی بیشی معاف کر دے ایک ایک ماہ کو بائس بائس لاک روپے ملے تھی بائس بائس لاک اللہ دیتے ہیں تو پھر ایسے دے رہے لیکن شرط یہ کہ اللہ سے مانگنا ہے یہ جو کتا رہے ہیں نا یہ اللہ کی طرف لگا دو یہ جو فریاد کر رہے ہو مخلوق کے سامنے اس کو چھوڑ دو اللہ کے سامنے فریاد شروع کر دو یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نا ہاتھ سامنے اٹھا لو رب قعبہ کی قسم مسلحہ ہو جائے مسلحہ ہو جائے اس لئے فرمایا وَعَنَابُوا إِلَاللَّهُ اور تیسرے کام اکل مند کا کون سا ہے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلًا قرآن کو سنتے ہیں الْقَوْلْ قُرْآن قرآنِ قریب کو سنتے ہیں آج قرآنِ قریب کے سننے کے لئے کوئی تیار ہیں ہمارے نوجوان نسل کو دیکھیں نہ ماشاء اللہ قرآن پڑھنا تو دور کی باتیں قرآن سننے کے لئے بھی تیار نہیں قرآن اٹھانے کے لئے بھی تیار نہیں آپ دور نہ جائیں اپنے اپنے گھروں ٹک جائیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں ان سے پوچھیں کہ جب رمضان ختم ہوا اور رمضان کے بعد ابھی تک ابھی دوسرا رمضان آ رہا ہے کتنے پارے پڑھیں آپ نے کتنی مرتبہ قرآنِ قریب کو آپ نے دوبارہ تکمیل تک پہنچایا جو آپ سامنے سے آئے گا صفر بٹا صفر یقین جانے کوئی قرآنِ قریب کے قریب آنے کے لئے بھی تیار نہیں اور یاد رکھیں مسلمانوں کا زوال جو ہے نا اس کی اصل وجہ یہی ہے قرآنِ قریب کو چھوڑ دیا قرآنِ قریب کے دروس چھوڑ دیا قرآنِ قریب کا اٹھانا چھوڑ دیا قرآنِ قریب کا پڑھنا چھوڑ دیا قرآنِ قریب پر عمل کرنا چھوڑ دیا مسلمانوں کا عروج قرآن سے رہا جب تک مسلمان قرآن سے جڑے رہیں قرآن کے ساتھ ان کا تعلق رہا قرآن کے پڑھنے والے قرآن کو آگے آنکھ پہنچانے والے قرآن پر عمل کرنے والے قرآن کے قانون نافذ کرنے والے تو یہی مسلمان قوم اس کی اور روچ اور یقینا ہر طرف اس کا ایک ہی چھرچہ تھا لیکن جب مسلمان قوم نے قرآن کو پیچھے کر دیا قرآن کو اٹھانا چھوڑ دیا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا پڑھانا چھوڑ دیا عمل کرنا چھوڑ دیا تو یقینا آج مسلمان جس سوال میں ہیں اس کی کوئی حادی نہیں یاد رکھیں مسلمانوں اگر زوال سے نکلنا ہے تو قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا قرآن کریم کو اٹھانا ہوگا قرآن کریم کو دوبارہ اپنے سینوں سے لگانا ہوگا قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہوگا پڑھانا بھی ہوگا عمل کرانا بھی ہوگا اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہوگا اور ان کے جو قوانین ہیں اس پر عمل بھی ہوگا اس کو نافذ بھی کرنا ہوگا تب جاتے آپ کہ یہ جو زوال ہے نا یہ ختم ہوگا یہ ختم ہوگا آج مسلمان قرآن کیلئے تیاری ہوگا آپ پوچھے نا نوجوانوں سے ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں یقین جانے ان کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آگا ایسے ایسے بھی نوجوان ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دن میں کتنے نمازیں فرض ہیں کیا کیا نام ہیں اس میں کس قدر رکھاتے ہیں کون کون سی رکھاتے ہیں بچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں یہ بھی معلوم نہیں تو یاد رکھیں یہاں پر فرمایا اَلَّذِينَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلًا عقل من وہ ہے کہ جو قرآن قرآن کو سنیں قرآن کو پڑھیں قرآن کو اٹھائیں اور یقیناً اسی قرآن پڑھنے سے پڑھانے سے قرآن اٹھانے سے انسانوں کی کامیابی ہیں اسی میں انسانوں کی کامیابی ہیں امامِ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھی ایک قبر والے کو عذاب دی جا رہی تھی سخت عذاب اب کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی قبرستان سے گزر ہوا اب اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہی بلکہ خوشوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ کے نبی تھی وہی کے ذریعے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اب اللہ نے ان کو وہی کے ذریعے بتا دیا کہ بے شک اس قبر والے کو عذاب ہو رہی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے کرتون کی وجہ سے لیکن اس کا ایک بچہ تھا جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو ان کی جو بیوہ تھی انہوں نے اس کو مندرسے میں بٹا دیا اب جیسے ہی وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا اللہ نے فرمایا مجھے حیاء آئی کہ وہ بچہ اپنی ننی سے زبان پر مجھے الرحمن کہہ رہا ہے الرحیم کہہ رہا ہے اور میں ان کے اببا کو عذاب دوں لہذا یہ تو میرے رحمان اور رحمانیت کے منافع ہے لہذا میں نے عذاب ختم کر دی یاد رکھیں عذاب یہ عذاب ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یقین جانے یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ بھی عذاب میں اگر یہ کہوں نا کہ ہمارے کمرانوں سے بڑھ کر اور عذاب ہو سکتا ہے یہ بھی عذاب ارے بابا عذاب سے اگر چھکارا چاہتے ہو نا نجات چاہتے ہو قرآن کی طرف آنا ہوگا قرآن کو اٹھانا ہوگا قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اس لئے فرمایا اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ عقل من کا تیسرا کام قرآن کریم کو سننا قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کے بعد فرمایا فید تبعونا احسن صرف سننا نہیں اس پر عمل بھی کرنا عمل بھی کرنا ہے اور یقینا اسی میں کامیابی اب ان چار صفات بیان کرنے کے بعد اللہ قریب نے فرمایا پہلی صفت یعنی اپنے آپ کو غیر اللہ کے عبادت سے بچانا دوسری صفت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیسری صفت اور چوتی صفت اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہی تو ہدایت من ہے ارے بابا یہی تو ہدایت والے ہیں اور آخری لفظ فرمایا وَأُلَئِكَ هُمْ أُلُّ الْأَلْبَابُونَ یہی اکل من ہے دنیا والو اکل من یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچاتے ہیں غیر اللہ کے پکار سے بچاتے ہیں غیر اللہ کے منت منوتی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن کو سننے والے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کو اٹھانے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے یہی لوگ اکل من اُلُّ الْأَلْبَابُونَ لہٰذا اللہ نے قرآن والوں کو کیا کہا اُلُّ الْأَلْبَابُ کہا اُلُّ الْأَلْبَابُونَ کہ یہی قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے قرآن اٹھانے والے قرآن پر عمل کرنے والے ہم اُلُّ الْأَلْبَابُ یہی ہیں اُلُّ الْأَلْبَابُ ارے یہی اکل من اللہ نے اُلُّ الْأَلْبَابُ کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائروکم 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 تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں یا دوسروں کو پڑھائیں اسی طرح دوسری نواعیت میں آتا ہے اَفْزَلُّ الْأَلْبَابُ تم میں سے فضیلت والا اَفْزَل جو ہیں وہی بندہ ہیں جو قرآن پڑھیں یا دوسروں کو پڑھائیں آپ خود سوچیں میرا اللہ نے قرآن والوں کو کہا اَلُّ الْأَلْبَابُ میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کو کہا خائروکم 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 قرآن والوں کو خائروکم کہا لہذا اگر چاہتے ہو کہ آپ بھی اکل مندوں کے سب میں آ جائیں تو قرآن کی طرف آنا ہوگا اگر چاہتے ہو کہ آپ بھی بہترین لوگوں میں شمار ہو جاؤ تو قرآن کی طرف آنا ہوگا کیونکہ بغیر قرآن کے مشکل ہے اور ہمارے اس معاشرے میں قرآن والوں کا جو مزاق پڑایا جاتا ہے قرآن والوں کو کس حکارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کن نظروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ ان کے جو باپ دادا ہے نا یہ ان کی تعلیمات ہیں کیونکہ ان کے جو باپ دادا ہے نا ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا عروب جو ہے نا وہ مسلمان قوم کی ترقی جو ہیں وہ قرآن کی اندر ہے لہٰذا مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا ہے اب قرآن سے دور کیسے ہوں گے لہٰذا جو قرآن والے ہیں نا ان کو بدنام کرنا ہے تاکہ یہ قرآن والوں کے قریب بھی نہ جائیں جب تک یہ قرآن والوں کے قریب نہ جائیں گے تو قرآن کو کیسے اٹھائیں گے لہٰذا وہ اسی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ قرآن والوں کو بدنام کریں جب قرآن والے بدنام ہو جائیں تو از خود یہ لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے جب یہ قریب نہیں آئیں گے تو قرآن کیسے اٹھائیں گے آئے روز قرآن والوں کے الزامات کوئی دشتگر کہہ رہا ہے کوئی دھکیانوز کہہ رہا ہے کوئی پرانا ذہن رکھنے والا کہتا ہے کہ جی لوگ کہاں تک پہنچ گئے اور یہ ابھی تک انہی باتوں میں لگے ہیں قسمہ قسم الزامات قسمہ قسم تحمت بہتان وغیرہ لگائے جارہی ہیں لیکن یاد رکھیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہم نے تو اللہ کی سنوی ہے اللہ نے کہا اولوالباب میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم ہتم نہ اللہ نے کہا قرآن والے اولوالباب میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن والے خیرکم افضلکم ختم اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دوبارہ اسی قرآن کے قریب کے قریب لائیں قرآن قریب کے اٹھانے والے بنائیں قرآن کریب کے پڑھنے اور پڑھانے والے بنائیں قرآن کریب کو سمجھنے والے بنائیں قرآن کریب پر عمل کرنے والے بنائیں اور ہمارے جو مسئل مسائل ہیں اللہ ان تمام مسئل مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرمائیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العزت